الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے جو آج سے جو دروس شروع ہو رہے ہیں وہ فقہ فقہ کے درس ہیں کیونکہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد معلوم ہونا چاہیے کہ عبادتیں کب صحیح ہوں گی ان کی شرطیں کیا ہیں کب عبادت خراب اور فاسد اور باطل ہو جاتی ہے اور اس میں سبھی چیزیں آگئے اس میں نماز بھی آگئی اس میں زکاة بھی آگیا اس میں حج بھی آگیا جتنی بھی قسمیں عبادت کی ہو سکتی ہیں اس تعلق سے ساری باتیں آئیں گی اور ان کی کیفیت آئی گی ان کی شرطیں آئیں گی ان کی ارکان آئیں گے ان کے واجبات آئیں گے ان کی کیا مسنون اس میں ہوتا ہے سنتیں کیا ہیں عبادت کی وہ آئیں گی اس میں مکروحات کیا ہیں وہ باتیں آئیں گی طہارت کیا ہوتی ہے نجاست کیا ہوتی ہے ان کو دور کیسے کیا جاتا ہے اور بھی جتنے حکام آتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے چپٹر وائز اس میں آتے جائیں گے اور اس کو ہم پڑھتے جائیں گے جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کتاب کا نام ہے امدت الطالب لینائی للمعارب یہ کتاب جو ہے ہنبلی فقہ کی کتاب ہے جیسا کی معروف معلوم ہے چار مشہور آئمہ ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ سب سے پہلے جن کی پیدائش ہے سن اسی ہجری کی اور جن کی وفات ہے سن دیڑ سو ون ففٹی ہجری کی یہ سب سے پہلے آنے والوں میں سب سے پہلے یہ تھے عمر کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ آئے تھے جو چار معروف ہیں ان میں اس کے بعد امام مالک مالک ابن حنیس یہ سن نائنٹی تھری ہجری میں آئے تھے اور تقریباً ون سیونٹی نائن ہجری کے آسپاس ان کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد امام شافیر امام شافیر جو ہیں وہ آئے تھے تقریباً دیڑ سو ہجری میں جس سال میں ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اس سال میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سن ایک سو پچاس میں اور تقریباً دو سو تین دو سو دو دو سو تین دو سو چار ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور سب سے آخر میں آنے والوں میں امام احمد ابن حنبل ہے جن کی ایک سو چونسٹ تقریباً ون سکسٹی فور ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ٹو فورٹی ون ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ جو فق ہے جو ابھی پڑھ رہا ہیں وہ ان کے مذہب کے حساب سے پڑھیں گے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سنت سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی کا فق ہے تو وہ امام احمد ابن حنبل کا ہے باقی جو لوگ ہیں ان کے فق میں کافی سنت سے دوری ملے گی یعنی کہ سنت اگر ایک بات کہتی ہے تو ان کے فق میں تھوڑا سا اس سے مختلف مسئلہ ملے گا اور یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جانبوچ کے ایسا کیا یہ نہیں ہے کہ جانبوچ کے کوئی غلطی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ فق کے مسائل ہیں اس کے اندر اختلاف پایا جائے گا آپ کو اختلاف ملے گا کسی مسئلے میں ایک عالم ایک بات کہے گا دوسرا عالم دوسری بات کہے گا تو یہ اختلاف آپ کو فق میں جو کی ایک فروعی مسئلہ ہے یہ برانچ ہے یہ اصل نہیں ہے اصل کیا ہے عقیدہ ہے عقیدے میں کہیں اختلاف نہیں ملے گا جو ہم پڑھ رہے تھے توہید سب کو معلوم ہے کیا ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک بات کہہ رہا ہے دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہے توہید سب کے پاس ایک ہی ہے وہ ایک ہی بات کہیں گے لیکن جب بات آئے گی برانچ ایشوز کی یہ فروعی مسئلوں کی جب بات آئے گی تو وہاں پر اختلاف ملے گا اور وہ اختلاف دلیلوں کی بنیاد پر ہے ہوا میں وہ اختلاف نہیں آگیا کہیں سے بھی کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی سوچ دیا اور اختلاف پیدا ہو گیا نہیں اگر امام ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں تو ان کے پاس دلیل ہے اس کی امام احمد ابن حنبل ایک بات کہتے ہیں ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے ہاں اس میں سے یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک دلیل دوسرے دلیل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جو کی اس وقت اس دور میں ان کو نہیں معلوم تھا پر یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک عالم تھا ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے سارے مسئلوں کے بارے میں علم ہو یہ چیز صحابہ کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی کہ ایک مسئلہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا لیکن ایک بلکل چھوٹے سے صحابی یہ سے یہ بات گزری تھی جب ہم توحید کے تعلق سے دیکھ رہے تھے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جو کی بلکل چھوٹے سے بچے ہیں ابھی گیارہ سال کے ان کو مسئلہ معلوم تھا حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا جو کی سب سے اولین میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں پہلے میں سے تھے خلفہ راشدین میں سے تھے لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا تو یہ ہو سکتا ہے تو پھر اگر صحابی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافع یا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے اور بلکہ زیادہ یہ تو اس بات کا جو ہے امکان ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے کہ ان کو کسی مسئلہ کے بارے میں نہ معلوم ہو تو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے کسی بھی مسئلہ کو لے کر چاہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہو چاہے تحارت کے کوئی مسائل ہو چاہے زقاعت میں کوئی مسئلہ آ جائے چاہے حج کے تعلق سے اس کے جو مسنونات ہیں اس کے جو ارکان آ تھے اس میں کہیں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جانبوچ کے انہوں نے جو ہے اپنی اپنی مرضی سے اپنے مسئلہوں کو گڑھ لیا بلکہ ان کے پاس جو دلیلیں آئیں ان دلیلوں کی روشنی میں انہوں نے فتاوے دیئے ان دلیلوں کی روشنی میں انہوں نے تحقیق کی اور سمجھا کہ یہی صحیح ہے اور اس سے پہلے کی ان تک صحیح بات پہنچتی وہ دنیا چھوڑ کے چلے گا تو ان کا مذہب اسی پر جمع رہ گیا ٹھیک ہے لیکن آج ہمارا کام یہ ہے کہ جب صحیح دلیل اور صحیح بات ہم تک آ جائے تحقیق شدہ جس پہ کی باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہو کہ ہاں اس مسئلے میں یہ جب بات صحیح ہے تو اب ہمارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم تو اسی کو تھامے رہیں گے ہم تو جو ہے ہنفی مسئلہ کی پکڑے رہیں گے ہم تو مالی کی ہی مسئلہ پکڑے رہیں گے ہم تو ہنبلی مذہب کو ہی پکڑے رہیں گے نہیں یہ نہیں کرنا جب حق آ جائے گا تو آپ کو حق پہ عمل کرنا اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا لیکن ابھی جو مقصد ہے وہ جو بنیادی جو جو طلبہ ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس جو شروعات کرتے ہیں بیگینرز یہ ان کے لیے درس ہیں اس لیے ہم صرف ایک مذہب کو پکڑ کے بات کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ یہ مذہب جو ہے امام احمد ابن حنبل جو تھے سنت سے زیادہ قریب ان کا معاملہ تھا کیونکہ سب سے آخر میں آئے اس دور تک حدیثوں کی کافی کتابیں لکھی جا چکی تھی حدیثوں پہ کافی کام ہو چکا تھا علوم حدیث پہ صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے حسن حدیث کیا ہوتی ہے کس طرح سے حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے اس کے ماہرین بہت زیادہ ہو گئے تھے یہ خود اس فن میں کافی مہارت رکھا کرتے تھے تو ان کے پاس وہ دقیق اور باریک علم تھا جس کی بنیاد پر تحقیق کی وجہ سے یہ حق کے زیادہ قریب پہنچ پائے اور اسی لیے ان کا جو یہ مذہب ہے جو ہمبلی مذہب ہے یہ سنت سے بہت زیادہ قریب ہے حالانکہ اس میں بھی کہیں کہیں اختلاف ہیں اس کتاب میں بھی وہ اختلاف آئیں گے لیکن جو پڑھانے والے ہیں جو اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر مطلق الجاسر ابن الجاسر وہ اس کی تشریح کر رہا ہے اس کتاب کی جن سے میں سن رہا ہوں نوٹس لے رہا ہوں اور اسی بنیاد پر میں ابھی یہاں پہ بیان کروں گا تو وہ خود ایک ہنبلی عالم ہے لیکن اس میں کوئی بات ایسی آتی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے جو سنت سے ٹکڑاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات یہاں پر صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ اس طرح سے معاملہ ٹھیک ہے تو خود ہنبلی ہو کر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں جو صحیح بات ہے اس کو بیان کر رہے ہیں جو اس کتاب میں لکھی ہے اس پہ انڈرلائن کر دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو ایسا مسئلہ ہے یہ بات صحیح نہیں ہے درست یہ ہے جو کی دلیلوں کی روشنی میں بات اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی یہاں پر بات آئی گی تو یہ جو کتاب ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ کتاب ہے امدت الطالب لنیل المعارب یہ کتاب کا نام ہے ہنبلی فقہ کی کتاب ہے اور شروعات میں جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے جو بیگینرز ہیں ان کو کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا شروعات میں چاہے وہ ہنبلی مذہب لے کے چلیں چاہے مالی کی شافی ہنبلی کوئی نہ کوئی ایک پکڑ کر چلنا پڑے گا علم حاصل کرنے کی شروعات کے لئے ورنہ آپ دین کیسے فالو کرو گے آپ کو جب معلوم ہی نہیں یہ تحارت کیا ہے تحارت کے مسائل کیا ہیں پانی کیا ہوتا ہے کس قسم کا پانی آپ استعمال کرو گے چوری کے پانی کا کیا حکم ہے شربت سے وضو کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے دودھ سے کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے تیمم کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی صفت کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا یہ باتتیں کیسے کرو گے تو کوئی نہ کوئی ایک فقہ پکڑ کے آپ کو چلنا پڑے گا تو یہاں اس فقہ کو لینے کا میں نے وجہ بتا دی ٹھیک ہے یہ سیکھنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے اندر ایسی ریجیڈیٹی لے آنا کہ اس کے خلاف کسی کو کرتے دیکھیں تو کہیں کہ تو غلط کر رہا ہے تیری تو ساری نمازیں برباد تیرے سارے عمال برباد یہ بھی آپ نہیں بول سکتے کیوں فقہی مسئلہ اس میں اختلاف ملے گا آپ کو وہ بھی دلیلوں کی روشنی میں عمل کر رہا ہے آپ بھی دلیلوں کی روشنی میں عمل کر رہے ہو آپ دونوں بیگینرز ہو مبتدین ہیں آپ ابھی سیکھ رہے ہو وہ بھی سیکھ رہا ہے آپ بھی سیکھ رہے ہو بحث بازی کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں کے تعلق سے علم حاصل کریں ان کے تعلق سے علم حاصل کرنا شروع کریں تاکہ ہماری عبادات صحیح ہو سکے اور درست ہو سکے یہ ہمارا مقصد ہے اس کے پیچھے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اگر کوئی آدمی جو بیگینر ہے مبتدین میں سے ہے شروعاتی طالب ہے طلبہ ہے ان میں سے اگر کوئی ہے تو اس کے لئے یہ کتاب ہنبلی فقہ حساب سے ایک دم بیسک بک ہے اور سب سے بڑی آب بک اس کو قرار دیا ہے ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں عبدالقادل جو ہیں البدران یہ ایک علم ہے رحیم اللہ یہ شروعات میں اس کتاب کے ایک مقدمہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو وجہ ہیں کہ لوگ فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے کسی بھی کتاب سے فقی کتاب سے نہیں کسی بھی کتاب سے دو بنیادی وجہ سے جو سٹوڈنٹ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے طلبہ ہیں وہ دو بنیادی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کتابیں چنی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی اس مرحلے کے لئے اس لیول کے لئے وہ کتاب صحیح نہیں ہوتی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی سٹڈی میں اس کو پڑھانے میں جو طریقہ اپنا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ان دو وجہوں سے جو پڑھنے والا ہے اس کو مزا نہیں آتا ہے اب یہ جو کتاب ہے یہ بلکل بیسک کتاب ہے یہ بیسک کتاب ہے تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو کتاب ہم سیلیٹ کریں وہ ایسی ہو کہ بلکل بنیادی ہو جس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو یہ کتاب اسی طرح کی ہے اسے بلکل بنیادی رکھا ہے بیسک انفرمیشن کوئی دلیلیں پیش نہیں کی جائیں گے آپ کے سامنے کہ اس مسئلے میں ایسا ہے تو کیوں ہے پانی کے کتنی قسمیں ہیں بھئی تین قسمیں ہیں اس کی دلیل کیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی شروعات میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نہ اس بحث میں جائیں گے کہ اس میں کیا خلاف ہے کس عالم نے یہ کیا کہا ہے فلا عالم نے اس پہ کیا بات کہی فلا عالم نے کیا بات کہی وہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی صرف بیسک پہ چلیں گے اور صرف یہ سمجھیں گے کہ بھئی تہارت کیا ہوتی ہے پانی کے قسمیں کیا ہیں بغیر اس بحث میں پڑے ہوئے کہ اس کی دلیلیں کیا ہیں اس میں کیا اختلاف موجود ہیں کس حالی میں کیا کہا ہے اس میں نہیں جائیں خالی بیسک پہ رہیں گے اور طریقہ بھی بنیادی اپنائیں گے زیادہ گہرہ ہی میں نہیں جائیں گے بالکل اختصار کے ساتھ شورٹ میں بات کو کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہمارا اس میں طریقہ ہوگا اب فق جو ہے فق کس کو کہتے ہیں فق فق کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ کو یا بہت گہری سمجھ کو دقیق باریک اور ڈیٹیل سمجھ کو فق کہا جاتا ہے تو یہ جو ابھی ہم پڑھ رہا ہیں یہ فق پڑھ رہا ہے اور ایک ہوتا ہے اصول فق جو دوسری چیز ہے اصول فق مثال کے طور پر نماز اگر فرض ہے تو یہ کیسے ہم سمجھیں کہ نماز فرض ہے یہ جو مسئلہ آئے گا یہ اصول فق میں آئے گا کہ نماز فرض ہے کہاں سے پتا چلا نماز فرض ہے کیسے پتا چلا یہ سوال کا جواب اصول فق میں کیا قائدے ہیں کس بنیاد پہ یہ ہوا اصول فق نماز کی قیفیت کیا ہے اس کے ارکان کیا ہیں جو سنن جو ہے نماز کی سنتیں کیا ہیں تہارت کیا ہے یہ ساری چیزیں فق میں آتی ہیں اور وہ چیز کیسے والا سوال اور کیوں والا سوال وہ جاتا ہے اصول فق میں یہ اس کی کیفیت طریقہ صفات وہ ساری آتی ہیں فق میں تو ہم ابھی فق پڑھ رہا ہے ہم اصول فقہ نہیں پڑھ رہے اور یہ سبھی کے لیے جاننا ضروری ہے اصول فقہ سب کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے وہ صرف کوئی ہے طالب علم ہے پڑھ رہا ہے سٹیڈی کر رہا ہے وہ کرے گا اس کے لیے کافی ہے وہ کر لیا ایک طرح سے اسے کہتے ہیں فرض کفایہ ایک فرض افراد میں سے ایک فرض نے بھی اگر اس جو ہے علم کو حاصل کر لیا تو باقی سب پر سے اس کی فرضیت ہٹ دی اور ایک ہوتا ہے فرض این ہر بندے پہ فرض ہے ہر ایک انڈیویجول پہ اس کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا جیسے نماز نماز ایسا ہے کیا کہ انہوں نے پڑھ لی تو باقی کسی کو نہیں پڑھنا ہے مولے میں ایسا نہیں ہے نا ہر ایک آدمی کو پڑھنا ہے ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا لیکن اصول فقہ علم حاصل کرنا اس مولے میں کوئی ایک کر لے کافی ہے باقی لوگوں پہ سے اس کی فرضیت ہٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اب باقیوں سے سوال نہیں ہوگا جیسے جنازی کی نماز جنازی کی جو نماز ہے وہ فرض کفایہ ہے یعنی ایک آدمی محلے میں سے اگر پڑھ لیتا ہے اور باقی لوگ نہیں جاتے ہیں تو پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو سب کی پکڑ ہوگی لیکن اگر ایک محلے سے ایک آدمی بھی چلا گیا جنازی کی نماز میں تو باقی سب پہ سے وہ جو فرض ہے وہ ساکت ہو جائے گا ختم ہو جائے پھر پکڑ نہیں ہوگی تو یہ جنازی کی نماز کو اس لئے فرض کفایہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فق ہم نے دیکھ لیا کہ فق کہتے ہیں گہری سمجھ کو یعنی دقیق باریک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو فق کہتے ہیں اب مذہب کی بات آئی تھی مذہب کس کو کہتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ ان کے مذہب پر یہ کتاب ہے یعنی ان کے فق پر یہ کتاب ہے کہ ان کے نزدیک انہوں نے کیا سمجھا نماز کے تعلق سے اس کے طریقے تعلق سے اس کے عرقان اس کے واجبات ان کے نزدیک کیا ہیں دلیلوں کی روشنی میں تو یہ ان کا مذہب ہے مذہب کہتے ہیں کہ جو اجتہادی یعنی کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں دین میں کہ جس کو کی آپ کو غور و فکر کر کے اس میں سے آپ کو ریزلٹ اور کنکلوجن نکالنا پڑتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلکل کلیر ہیں اور کچھ مسئلے ایسے ہیں دین میں کہ ایک مجتہید مجتہید کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو اور اس کے پاس یعنی وہ اس اب دین کا جتنے بھی علوم ہیں ان کا استعمال کر کے کسی مسئلے پر سولیوشن نکال سکے وہ ہوتا مجتہید ٹھیک ہے موٹا موٹا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس دین کے علوم کا اتنا علم ہو کہ ان کا استعمال کر کے وہ کسی آنے والے مسئلے پر غور و فکر کر کے سولیوشن نکال سکے وہ ہوتا مجتہید تو ایک مجتہید کی جو آرہ جو اپینین ہے جو رائے ہیں اس ان رائےوں کا جو ہے ان رائےوں کو ایک جگہ پہ اس کا مجموعہ اس کا جمع ہونا جیسے ایک کتاب تو اس کتاب میں اس عالم کی اس ساری اپینین اور رائے اس میں موجود ہیں جس پہ وہ امام اور مجتہید جمع ہوا تھا اور اسی پر اس کا وفات ہو گئی انہی رائے انہی اپینین پر اس کی وفات ہو گئی ہاں اگر اس نے کسی مسئلے میں اس نے رجوع کر لیا تو پھر وہ اس کے مذہب میں شمار نہیں ہوگا مثال کے طور پر مرنے سے پہلے کہا کہ فلا چیز میں فلا حکم ہے لیکن مرنے سے پہلے اس نے اس کو بدل دیا اسٹیٹمنٹ کو اگر ایسا نہیں ایسا ہے تو یہ چیز کہتے ہیں کہ اس کے مذہب میں اب شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس سے ہٹ گیا تھا لیکن انہی باتوں پر جمع رہے گا کہ جو اس کے اپینین تھے اس کے مرنے تک آخر تک اسی پر جمع رہا شروعات سے لے کے آخر تک تو وہ مذہب ہے یعنی اس کا طریقہ ہے جس پہ وہ چلا اپنی پوری زندگی تو یہ جو کتابیں ہوتی ہیں فقی یہ اصل میں ان کو ایک طریقے پر جمع کیا جاتا ہے ان کو ایک طریقے پر منتب کیا جاتا ہے ان کو جمع کیا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور عمومی طور پر کتابیں کتابیں تحارت سے شروع ہوتی ہیں جس میں تحارت کے مسائل آتے ہیں اکثر اس سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حدیث ہے اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں کون سی پانچ چیز ہیں بتاؤ تو یہ اس کو الٹا مت کرو سب سے پہلے وہ آئے گا تو ان پانچ چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد ہے شہادت ہے ان کے بعد پہلی چیز کس کا ذکر ہوا نماز کا تو جب نماز کا ذکر ہوا تو نماز کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے کیا ہونا چاہیے نماز کب صحیح ہوگی لیٹرین سے نکل کے سیدھے پڑھ لیں گے نہیں پڑھ سکتے تو تحارت ضروری ہے تو اسی لیے نماز کے باب میں جانے سے پہلے سب سے پہلے علماء کیا ذکر کرتے ہیں کتابِ تحارت تحارت کیسے حاصل ہوگی آپ کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کس سے کرتے ہیں تو اسی لیے سب سے پہلے کتابِ تحارت میں کس کا ذکر آئے گا پانی کا ذکر تو یہ ترتیب اسی لیے سوا ایک علم کے جنہوں نے کتابِ تحارت سے شروع نہیں کی اپنی کتاب وہ ہیں امام مالک ابن آنس امام مالک کے نام سے مشہور ہیں رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب جس کو جمع کیا موتہ کے نام سے موتہ امام مالک کے نام سے مشہور ہے اس میں انہوں نے کتابِ تحارت سے شروع نہیں کیا کیونکہ تحارت بھی نماز کی ایک شرط ہے اور اس کے علاوہ نماز کی اور بھی شرطیں جو بعد میں بات آئے گی چھے شرطیں ہے اور دوسرا ہے وقت کا آنا دخول وقت یعنی وقت بھی ہونا چاہیے عبادت کا نماز کا یہ بھی شرط ہے بھائی زہر کی نماز کب پڑھو گے جب وقت ہوگا تب ہی نہ کہ اس سے پہلے پڑھو گے تو وقت کا داخل ہونا بھی ضروری ہے وہ بھی شرط ہے تو امام مالک نے اپنی کتاب میں اسی سے شروع کیا ہے دخول وقت تو وہ ایک اکیلے ایسے ہیں جنہوں نے کتاب تعالیت سے شروع نہیں کیا کیونکہ وہ بھی شرطوں میں سے ایک شرط ہے لیکن اکثر یعنی یہ سمجھو کہ 99% علماء فق کی کتابوں کے شروعات کتاب تعالیت سے کرتے ہیں اور اس میں بھی پانیوں کا بیان پانی نہیں پانیوں کا وہ ایسا پانیوں کیوں کہتے ہیں کیونکہ پانی بھی الگ الگ نسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے پہلی چیز جو کتاب آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کتاب تعالیت کتاب تعالیت یہ پہلی کتاب کتاب جو ہے یہ کتبہ سے تکتب سے آتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے اصل جمع کرنا اب یہ کتاب تو کتاب اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی کتاب یہ جو پڑھنا ہے یہ بھی کتاب ہے اسے کتاب اس لیے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں ایسے بہت سارے مسائل اس میں ایسے بہت سارے مسائل جمع ہوتے ہیں جو صرف کسی ایک موضوع کسی ایک تاپک سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کتاب ہو گئی جیسے کتاب تحارت کتاب تحارت میں تحارت کے تعلق سے سارے مسائل جمع ہو جائیں گے اس لئے یہ کتاب تحارت کہی جائے گی جس میں وہ سارے مسئلے ایک ہی موضوع سے ایک ہی ٹوپک سے تعلق رکھنے والے سارے مسئلے اس میں ایک جگہ جمع ہوئے تو یہ کتاب تحارت آگے جائیں گے کتاب سلات آئی گی کیوں نماز سے تعلق سے جتنے مسئلے ہوں گے وہ کتاب سلات میں آ جائے گی پھر کتاب زکاة آئی گی کتاب حج آئی گی کتاب سوم آئی گی یعنی روزے کتاب میراس آئی گی یعنی کہ یہ جو انہیریٹنز میراس تقسیم مرنے کے بعد آدمی کی جاہداد کا جو بٹوار آگا اس تعلق ساری چیزیں ایک کے بعد ایک اس کتاب میں دیرے دیرے کر کے آئیں گی اور اس کتاب میں صرف اسی تعلق سے مسئلہ آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ کتاب تحارت میں نماز کے تعلق سے کچھ آ جائے گا نہیں اسی مسئلے پہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ اسی کتاب کے اندر آئیں گی اور یہ الگ 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 کر کے جمع کر دی گئیں اسی لئے ان کو کتاب کہا لیا ٹھیک ہے یہ کتاب کے تعلق سے بات ہو گئی اب کہتے ہیں کل سلاست پانی پانی کے لئے عربی میں لفظ آتا ہے ماہن کہا آتا ہے ماہن ماہن مطلب پانی اور اس کی جمع اس کا پلورل ہے میاہ میاہ وہ اس کا یعنی جمع یعنی کہ پانیوں کا بیان پانی کتنے قسم کے ہیں تین قسم کے پانی تین قسم کے ایک تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے اس کو اگر ڈیویجن کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پہلے دو قسموں میں ڈیوائیڈ ہوگا موٹا موٹا دو قسموں میں بٹوارہ ہوگا ہے یہ پانی کا ایک وہ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو ایک وہ پانی جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو ایک وہ کہ جس کے ذریعے آپ یعنی جس کے جس کا استعمال کر کے آپ وضو نہیں کر سکتے یہ دو پہلے موٹے موٹے ہوگئے ایک تو وہ کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو ایک وہ کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے وضو نہیں کر سکتے یہ دو قسمیں ہوگئیں پہلی جو قسم ہیں تہور تو کے فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ کیا تہور اب اس کو تہور تہور کر دوگے تو معنی مدل جائے تہور کا معنی ہوتا ہے مثال کے طور پر ودو 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 تینوں الگ چیز ہیں ودو 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 تینوں الگ چیز جب واو کے نیچے زیر لگا دوگے ودو بنا دوگے تو مطلب ہو جائے گا برتن وہ برتن جس میں جس میں ودو رہتا ہے ودو مطلب پانی اور اس سے ودو ہوتا ہے یعنی وہ ایکشن وہ فیل جو آپ کرتے ہو تو جو فیل ہوگا وہ دمہ کے ساتھ آئے گا پیش کے ساتھ آئے گا ودو اس لئے آپ یہ نہیں بول سکتے ہم نے ودو کر لیا یہ غلط ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا یہ بات ہے یہ باریک بات ہے ودو نہیں کر لیا ودو کر لیا کیونکہ ودو فیل ہے وہ کرا آپ نے بھئی فیل کروگے نا ودو کرا کس سے کرا ودو سے کرا کس میں کرا ودو میں کرا ودو برتن ہے جس میں ودو کو رکھا اور ودو کیا تو یہ فارسی میں ایک بڑا اچھا اس کا شیر ہے جو کبھی بعد میں بتاؤں گا جس سے بات یاد ہو جائے گی فارسی میں شیر خیر تو ویسے ہی تہور تہور اور تہور ہوتا ہے تہور مطلب وہ فیل جو آپ رہا ہے پاک کرنے کا فیل اپنے آپ کو پاک کرنے کا جو فیل ہے جو ایکچول ایکشن ہے وہ تہیر تہہور وہ وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں آنے پانی اور تہر وہ برطن جس میں os تہور کو رکھے تہہر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو تہہر 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 wage ودو 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 یہ فرق رہے گا تو پہلا پانی کی جو قسم ہے ام نے کہا وہ جس سے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو اور ایک وہ کہ جس کا استعمال آپ وضو کرنے کے لیے نہیں کر سکتے تو یہ دو قسم ہوئی پہلی قسم جس سے آپ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں طہور یہ پانی طہور ہے یعنwe یہ خود اپنے آپ میں طاہر بھی ہے اور یہ متاہر بھی ہے یہ پاک بھی کرتا ہے یہ اپنے آپ میں بھی پاک ہے یہ پاک کرنے والا بھی ہے آگئی دو بات سمجھ میں تو اس کو کہتے ہیں طہور اب یہ جو طہور ہے یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ادھر جہاں دوسرے والی گیٹے گری کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک وہ کہ جو جس کے ذریعے وضو کرنا جائز نہیں ہے آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں اب یہ بھی دو گیٹے گریب ہیں ایک وہ کہ جو کھایا اور پیا جا سکتا ہے اور ایک وہ کہ جو کھایا اور پیا نہیں جا سکتا وہ ہی ہو سکتے ہیں نا ایک تو وہ پانی جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو اگر وضو میں نہیں کر سکتے تو بھئی کہیں اور کر سکتے ہو نا کس میں پینے ہوئے اور ایک وہ کہ جس کو آپ پینے میں استعمال نہیں کر سکتے جس کو آپ پینے میں استعمال کر سکتے اس کو کہتے ہیں تاہر تاہر ایک ہو گیا تاہر ایک ہو گیا تاہر توہر نہیں کہاں ہیں دیان ایک ہو گیا تاہر توہے کے پتھا کے ساتھ لبر کے ساتھ تاہر جس کا استعمال وضو کرنے میں کر سکتے ہو دوسرا ہو گیا تاہر جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو یعنی پی سکتے ہو لیکن وضو نہیں کر سکتے اس سے حضور نہیں کر سکتے لیکن پی سکتے اور ایک وہ جسے آپ پی بھی نہیں سکتے حضور تو کری نہیں سکتے ساتھ میں پی بھی نہیں سکتے تو یہ پانی کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تہور دوسرا تاہیر اور جو تیسرا ہے اسے کہتے ہیں نجیس اسی لئے یہ کتاب لینا پڑتی ہے اس کو لے کے جب اپن یہاں پہ تھوڑی فلم دیکھنے آئے ابھی وہ بات آئے گی شربت سے کر سکتے ہو وہی باتیں بھی آئیں گی دیرے دیرے اس کو پی سکتے ہو چائے سے کر سکتے ہو دودھ سے کر سکتے ہو تو یہ ساری باتیں ابھی آئیں گی اسی لئے ہم اس کو ڈیوائٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب پڑھنے بیٹھیں تو ایک ایسی ڈائری لے کر آئیں پین پیپر لے کر بیٹھیں تاکہ اس کو نوٹ کر سکیں کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں کس کو تہور کہا کس کو تاہیر کہا کس کو نجیس کہا ان کا مطلب کیا ہے یہ کام آئے گا آگے تم کو پڑھانا ہے تمہاری اولادوں کو آنے والی نسلوں کو تو پڑھاؤ گے جب تو یہ علم آگے پھیلے گا ورنہ تو یہیں کہیں رہ جائے گا خیر تو تین قسم کے پانی ہو گئے تہور تاہیر نجیس ٹھیک ہے یہ تین ہو گئے اب جو ہے تہور جو ہے یہ چار قسموں پہ پہلے ہم نے کیا دیکھا پانی پانی کے تین قسم ہیں تہور تاہیر نجیس اب تہور جو ہے وہ چار قسموں پہ ہے تہور چار قسموں پہ ہے ایک جو کی مکروہ نہیں ہے ایک جو کی مکروہ نہیں ہے دوسرا وہ جو مکروہ ہے ابھی آئی گی سب بات دیرے دیرے میں اس کو جیسا میں نے سنا وہ جیسا سمجھا اس کو ایسا لکھا ہے اسی طریقے سمجھا رہا ہو انہا مشکل ہو جائے گا سمجھنا ایک وہ کہ جو کی مکروہ نہیں ہے پانی ایک وہ کہ جو مکروہ ہے جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے ایک وہ تیسرا ایک وہ پانی جس کا استعمال صرف یعنی آدمی مرد کے لیے مرد اس کا استعمال نہیں کر سکتا عورت کر سکتی ہے اس پانی کا استعمال لیکن مرد نہیں کر سکتا اس پانی کا استعمال یہ تیسرا اور چوتھا یہ ہے کہ جس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں یعنی حرام کی کہ چار ہو گئے ایک وہ جو مکروہ نہیں ایک وہ جو مکروہ ہے ایک وہ کے جو آدمی اس کا استعمال نہیں کر سکتے ایک وہ کے جو حرام بس یہ چار قسمیں ہیں تہور میں ٹھیک ہے ایک کونسی ہو گئی جو مکرو نہیں ہے ایک وہ جو مکرو ہے ایک وہ جو آدمی استعمال نہیں کر سکتے اس پانی کو آدمی کے لیے جائز نہیں ہے اس پانی کا استعمال کرنا چوتھا وہ جو حرام ہے چار قسم کے پانی ہو گئے اب جو غیر مکرو پانی ہے یعنی کہ جو پانی مکرو نہیں ہے اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے مبائی پرمیسی بھلے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو اس میں کیا آگیا سمندر کا پانی پانی برسات کا پانی لیکس ریورز جھرنے تالاب ندی بیتا ہوا پانی سمندر کا پانی یہ سب اس کے اندر شامل ہو گیا جو کی آہ آپ کو اس کا استعمال کرنے پہ یعنی مکروح نہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے اور اس تعلق سے دلیلیں کافی موجود ہیں لیکن دیسا ہم نے بات کی کہ کسی دلیل پہ بھی بات نہیں ہوگی کہ اس کی دلیل کہاں ہے کدھر ہے وہ بات ابھی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ یہ بیگنرز کے لیے شروعاتی جو طلبہ ہیں جو شروعات کرنا ہے علم حاصل کرنے کی ان کے لیے ہے تو صرف ان کا کام کیا ہے سمجھنا ابھی خالی وہ اگلا لیول جو آئے گا اس میں دلیلیں بھی آئیں گی کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ پانی مکروح کیوں نہیں کونسی دلیلیں کہ یہ پانی جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر لو یہ ساری باتیں آئیں گی یا جھیل کے پانی سے یا ندی کے پانی سے تو یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی ابھی صرف ہم کو سننا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پانی ہو گیا وہ کہ جو آہ مکروح نہیں ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد دوسرا آیا کہ آہ وہ جو چیزیں مثال کے طور پر آہ اب دوسری چیز جو آہیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اس میں ہے کہ وہ پانی کہ جو الباقی اللہ خلقتی ہی کہ وہ پانی جو اپنے اصل نیچر اور اصل پروپرٹیز پہ ہو ویسا پانی تاہیر وہ ویسا پانی تہور ہوتا ہے جو اپنی اصل پروپرٹی پہ ہو یعنی پانی کا اپنا ایک رنگ اس کا چاہے آپ کہو کہ خوشبو اور ایک یعنی یا اس کی سمیل اس کا رنگ اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پانی کا بھلے ہم اس کو کہیں کہ ٹیسٹ لے سے پانی کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے لیکن کچھ تو ہوتا ہے تو وہ اس پر جب تک باقی رہے گا اپنے اوریجنل پروپرٹی پہ اپنی اوریجنل خلقت پہ جیسا کہ اس کو بنایا گیا ہے تب تک کے لیے وہ پانی تہور ہے تب تک کے لیے وہ پانی تہور ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ معنی ہوا اس کا الباقی اللہ خلقتی ہی حکمن ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں ولو حکمن یعنی ایک تو حقیقتا پانی اپنے خلقت پر اپنی پروپرٹیز پہ باقی رہے اور ایک حکمن حکمن سے مراد کیا ہے کتغیرین بی مکسی ہی اور تہلوبین کبھی کبھی پانی جو ہے وہ اپنے یعنی رنگ کو اپنی جو اس کی اسمیل ہے جو اس کا کلر ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے تو کبھی کبھی پانی جب لمبی مدت تک کسی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے رہ جاتا ہے تو اس سے بھی بدل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پانی جو ہے حکمن وہ پانی تہور ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تبدیل کیوں آئیں ایک لمبے عرصے کے لیے جب اس کو رکھ دیا تو اس کی وجہ سے وہ آئیں یا یہ کہ تہلوبین تہلوب کہتے ہیں پانی کے اوپر جو کائی آ جاتی ہے الگے اس کو تہلوب کائی آ جاتا ہے تو وہ بھی اگر پانی کے اوپر آ جائے گی تو اس سے کوئی فرق پانی کو نہیں پڑے گا وہ پانی تہور ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی غیر مقروح کے اندر اس کا شمار ہوگا یا یہ کہ پانی پہ جیسے پتے وغیرہ گر جاتے ہیں پیڑوں سے تو وہ گھرنے کی وجہ سے بھی اس پانی کو کوئی خصے قسم کا مسئلہ اس پانی میں نہیں پڑے گا یعنی کہ وہ چیزیں جو نیچرل طور پر پانی میں گر جائیں چاہے وہ پتے ہو لکڑی ہو کچھ بھی ہو نیچرل ہی گری کے پانی میں چلی گئی اس کی وجہ سے پانی جو ہے جو اس کی پیوریٹی ہے اور اس کے تہور ہونے پر پانی پر کوئی فرق تاہیر ہونے پر پانی کے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ پانی جو کی غیر مکرو ہے اس کی بارت ہوئی ہے اب وہ پانی جو مکرو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے ایک پانی تھا غیر مکرو دوسرا پانی جو مکرو ہے تو جو مکرو پانی ہے اس میں کہتے ہیں یعنی وہ پانی جو بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ تھنڈا ہو یہ مکرو پانی یہ یعنی کراہت ہے اب کبھی کبھی جب ضرورت آ جاتی ہے تو کراہت چلی جاتی ہے یہ دین کا قائدہ ہے جب ضرورت آ جاتی ہے تو کراہت چلی جاتی ہے مثال کے طور پر بہت زیادہ شردی ہے تو تو پانی گرم کر کے استعمال کرنا پڑے گا تو وہاں پر پھر ایسے گرم پانی کی کراہت چلی جائے گی اب وہ کراہت میں نہیں آئے گا اب غیر مکروح علا ہو جائے گا کیوں؟ ضرورت آ گئی قرم پر جہاں ضرورت آ جاتی ہے کراہت چلی جاتی ہے یہ قائدہ دین کا تو مگر نارمالی حمومی طور پر بہت زیادہ غرم یا بہت زیادہ تھنڈے پانی سے پانی جو ہوتا ہے وہ مکروح پانی بدھو کے لئے یافر ومسخنن ومسخنن بنجسن لم يحتج علی ایک یہ کہ مسخن کہتے ہیں بوائل جو بوائلنگ وارٹر ہوتا ہے گرم پانی نجاست کے ساتھ جو پانی کو گرم کر دیا جائے جس کی ضرورت نہ ہو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو اس طرح سے کرنے کی وہ پانی بھی مکروح ہے بلا وجہ اگر کیا جائے کوئی نجاست گندی ڈال کر کے پانی ابلاؤر اس ابلے پانی کو استعمال کرنا بدھو کے لئے کہتے ہیں مکروح ہے نا پسندی دائے یہ نہیں کیا جائے گا یا یہ کی بغیر مکس ہوئے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو پانی میں مکس ہو جاتی ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے پانی میں مکس نہیں ہوتی جیسے تیل یا کافور کافور بولتے ہیں نا یہ چیزیں اگر مکس ہو جائے پانی میں تو وہ پانی بھی مکروح ہے اس کا استعمال کرنا مکروح ہے یہ پانی استعمال کرنا مکروح ہے اور اسی طرح سے یعنی کہتے ہیں نا کہ پانی میں منرلز یا سالٹس ہوتے ہیں منرلز اور سالٹس ہوتے ہیں پانی میں تو یہ جو ہے ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ سالٹس یا وہ منرلز وہ ملح جو پانی میں پائے جاتے ہیں اور ایک وہ کہ جو پہاڑوں سے پتروں سے زمین میں سے جو نکلتے ہیں دو قسم کے تو وہ جو پانی سے نکلے ہوئے ہیں اگر ویسے والے ہیں تو پھر پانی مکروح ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہیں کہ جو پہاڑوں وغیرہ سے یا زمین سے جو منرلز یا سالٹس نکلتے ہیں اگر وہ مکس ہو گئے ہیں تو پھر ویسا پانی نہیں رہت پھر وہ مکروح نہیں پھر وہ تہوری نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ملے ہوئے ہیں تو یہ مکروہ ہے اس طرح کے پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے لیکن وہ جو پہاڑوں وغیرہ سے نکالے جاتے ہیں وہ ہے تو پھر وہ تہور نہیں رہتا ہے اور باقی وہ کے جو پانی جو سورج کی گرمی سے گرم ہوا ہو وہ مکروہ نہیں ہوتا ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو بات ہے یہ اس میں بتائی گئی ہے اب تیسری چیز آتی ہے میں نے بتایا تھا پہلا تو پانی ہم نے یہاں پہ چار قسم کے تہور پانی دیکھے ایک غیر مکروہ ایک مکروہ اور ایک وہ جو صرف آدمی کو جو آدمی کو پاک کرنے کے لئے نہیں کرے آدمی مطلب اس کا استعمال نہیں کرے گا تو اس میں جو ہیں آٹھ اس کی کنڈیشنز ہے اس طرح کے پانی کی لیکن یہاں پر کیونکہ ہم شروع آتی ہیں تو ہم صرف پانچ کی بات کریں گے کہ اس میں پانچ ہی قسم کی قید یا کنڈیشنز ہیں کہ کون سا پانی ہے جو آدمی استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ پانچ چیزیں پائی جائیں گی تو اس پانی کو آدمی استعمال نہیں کرے گا موٹا موٹا اگر ہم بات کریں تو وہ پانی وہ ہے کہ جو عورت نے چھوڑ دیا ہو استعمال کر کے اس پانی سے آدمی وضو نہیں بنا سکتا اس کو کس طرح بیان کیا یہ اس میں کہتے ہیں کہ پانچ شرطیں پانچ قید ہیں پہلی تو چیز کیا ہے کہ وہ عورت ایک عورت ہو اس کا چھوڑا ہوا پانی جو کی بالکل کم کونٹیٹی ہو زیادہ میں ہوگا تو مسئلہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں بی اسیر تھوڑی کونٹیٹی میں چھوٹ گیا ہو بالٹی وغیرہ میں چھوٹ گیا ہو عورت نے اس کو استعمال کیا ہو اس میں سے چھوٹی بچی وغیرہ نکل گئی کیونکہ مکلفت ان کہا ہے اور مکلف کب ہوتا ہے انسان بالک ہونے کے بعد تو اس میں چھوٹی لڑکیاں اس میں سے باہر ہو گئیں مکلف جب کہا تو اس میں سے مجنون بھی چلے گئے یعنی جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ویسی اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی اس میں سے باہر ہو گئیں کیونکہ اللہ جو سعصہ میں کہا کہ تین لوگوں پہ سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے جس میں سے ایک مجمون بھی ہے جس کا دماغی توازن ختم ہو گیا وہ بھی اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے اس پہ سے قلم اڑ گئی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا دماغ واپس صحیح نہ ہو جائے تو تو مکلف وہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو بالغ ہو چکا ہو اور مجنون نہ ہو اور عورت نے پانی چھوڑا ہو کم تعداد میں ٹھیک ہے کسیر نہیں ہونا چاہیے اور کیوں لطہارتین کاملتین یعنی کہ مکمل طہارت یا وضو کیا ہو صرف مو دھونے کے لیے ہاتھ ڈال کے استعمال کر لیا ہو تو مسئلہ نہیں تو آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے لیکن اس پانی کو جو بچا ہوا ہے اس پانی کب بچے گا جب اس میں سے استعمال ہوگا تو جو استعمال ہوا ہے وہ ایک کامل طہارت کے لیے استعمال ہوا ہو چاہے وہ کامل غسل ہو چاہے وہ کامل وضو ہو وضو کے لئے استعمال ہوا یا غسلے کے لئے لیکن کامل طور پر ایسا نہیں کہ بس وضو بھی ایسا بنایا کہ خالی مدھولیا ہاتھ دولیے پیر چھوڑ گئے کامل وضو نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی بچا ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا لیکن کامل وضو کرنے کے بعد اگر بچا ہو تو پھر وہ پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے اور آخری کنڈیشن انحدسین یعنی کہ کوئی آپ سے ایسا فیل ہو گیا ہوگی جس کے بعد وضو کرنا لازم ہے تو اس کے بعد اگر یہ استعمال ہوا ہے پانی تب ہی یہ پانی آدمی استعمال نہیں کرے گا لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کا وضو تو تھا لیکن پھر آپ نے کہا کہ میں وضو کو تجدید کرلوں و آپ سے نیا کرلوں حالانکہ آپ کا وضو ٹوٹا نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو radiation کر لیا تو پھر اس بچے ہوئے پانی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پانچ چیزیں جب موجود ہوں گی تب ہی آدمی استعمال نہیں کرے گا تو یہ جو پانی ہے یہ ایک آدمی کے حدث کو یعنی حدث دو قسم کی ہوتی ہے ازگر اور اکبر ابھی ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ حدث ازگر کیا ہے اکبر کیا ہے یہ حدث ازگر موٹا موٹا یہ ہے کہ حدث ازگر وہ ہے جو وضو کو لازم کر دیتا ہے وضو جس کے لئے کرنا پڑتا ہے حدث اکبر وہ ہے جس کے لئے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے بات آگے آئے گی کب آپ کو وضو کرنا ہے وضو کرنے سے کام چل جائے گا کب آپ کا لئے نانا ضروری ہو جا وہ بات بات میں آنے والی ہے اس کو تب دیکھیں گے تو تحارت جو ہے جیسا ہم نے دیکھا تحارت کہتے ہیں نجس یعنی جو گندگی ہے اس کو حدث جیسا ہم نے کہا حدث اکبر اور حدث ازگر تو اس کو دور کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے خبص یعنی نجاست کا ازالہ کرنا اب یہ دو الگ لفظ کیوں آئے ہیں تحارت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ تحارت جو ہے یہ معنوی بھی ہوتی ہے اور حصی بھی ہوتی ہے فیزیکل بھی ہوتی ہے ایک فیزیکل بھی ہوتی ہے اور ایک وہ کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی معنوی جن کو کہا جاتا ہے اس سے بھی پیوریفیکیشن ہوتا ہے یا یہ جو وضو ہے یہ جو تحارت ہے اس کو بھی پاک کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی گیس خارج ہو جائے تو نظر نہیں آتی وہ چیز نہ آپ کے بدن پہ کوئی گندگی چھوڑ کے گئی ہو لیکن آپ کو وضو کرنا پڑے گا نماز سے پہلے کرنا پڑے گا کی نہیں کرنا پڑے گا تو وضو کرنے سے ایسی کونسی چیز ہے کہ وہ صاف ہو رہی ہے نظر آئے گی کیا بھئی گیس ہی لیک ہوئی نا ہسنے کی بات نہیں ہے یا ہسنے کی بات نہیں ہے لیکن بھئی کیا صاف ہو رہا ہے آپ نے وضو کر رہا تو کیا صاف ہوا کوئی کچھ لگ گیا تھا کیا نہیں تو اسے کہتے ہیں مانوی یہ مانوی ہے یہ حدث ہے لیکن یہ مانوی ہے تو جو مانوی ہوتی ہے اس کے لیے اس کو یہ جو تحارت یہ اس کو بھی یعنی کلیئر کر دیتی ہے اس سے بھی آدمی کو کلین کر دیتی ہے پاک کر دیتی ہے اور ایک ازالہ بھی کرتی ہے کس کا نجاست کا مثال کے طور پر کہیں کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو ہصی طور پر فیزیکلی بھی دور کر دیتا ہے پانی بھئی یہاں پہ کچھ لگ گیا بدن پہ نکال دے گا کپڑوں پہ کچھ لگ گیا اس کا ازالہ ہو جائے گا وہ صاف ہو جائے گا کلین اور کلیئر ہو جائے گا تو اسی لیے تحارت کی ڈیفینیشن میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ مانوی حدث مانوی آپ کی جو نجاست ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اور ایک حصی فیزیکل جو ہے کچھ لگ گیا ہے کپڑوں پہ بدن پہ اس کو بھی جو ہے پانی کلین کر دیتا ہے اور یہی اصل تحارت ہے ٹھیک ہے اسی لیے کہا ارتفاع الحدثی وما فی مانہ ہو وزوال الخبثی کہ یہ حدث کو اور حدث کے معنی میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو دور کر دے اور اس کے علاوہ جو خبث ہے جو نجاست ہے اس کا ازالہ بھی کر دے فیزیکل تو ایک مانوی طور پر ان میننگ اور ایک جو ہے فیزیکل طور پر اس کو دور کر دے تو آج یہیں پہ رکیں گے کیونکہ ابھی دو قسم کے پانی اور دیکھنا ہے تاہیر اور نجیس تو وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے آج جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ پانی تین قسموں کا ہے ایک پانی جو تین قسموں میں اس سے پہلے دو حصوں میں ہم نے باٹھ لیا ایک وہ کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پیوری فائی پاک کر سکتے ہو جس کا استعمال ودو کرنے کے لئے کر سکتے ہو ایک وہ ہے جس کو ہم نے کہا تہور اور ایک وہ کہ جس کا استعمال ودو کرنے کے لئے نہیں ہو سکتا پھر اس کو دو حصوں میں باٹھ دیا ایک وہ کہ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پیا جا سکتا ہے ایک وہ کہ جس کو پیا نہیں جا سکتا پیا جا سکتا ہو نجیس تین ڈیویجن ہو گئے ایک ہو گیا تہور دیکھو گیا تاہر دیکھو گیا نجیس تہر تہور جو ہے ہم نے کہا وہ چار تسموں پہ ایک جو مکرو نہیں ہے ایک جو مکرو ہے ایک جو آدمی استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ پانچ شرطیں اس میں قید اس میں موجود ہوں گی پاہی میں تو آدمی استعمال نہیں کر سکتا پھر ایک وہ جو حرام ہے جس کا استعمال بالکل نہیں کر سکتے وہ حرام والا میرے خیال سے ہمارا ابھی باقی رہ گیا اس کو بھی کر لیتے ہیں ایک ہی لائن ہے وہ زیادہ نہیں ہے حرام وہ ہے مثال کے طور پہ جو پانی چوری کیا ہوا پانی اگر پانی چوری کیا ہوا ہے تو پانی حرام ہے چھینہ ہوا پانی اب چھیننے میں اور چوری کرنے میں کیا فرق ہے ہاں جبرن اس کو چھین لینا وہ بھی حرام ہے اور چوری جو ہاتھ کی صفائی سے آدمی کر لے اگر کسی کے علم میں نہ ہو اور پانی کا چوری ڈبا اٹھایا لیکن نکل لی ہے پانی کا تو یہ جو پانی ہے کیونکہ یہ نفسی اپنے آپ پہ حرام ہے اسی لیے اگر اس سے آپ بدو کرو گے تو یہ پانی کا یہ جو پانی ہے یہ آپ کی حدث یعنی میں نے سوچ سے بتائیں مانوی اور حصی جو مانوی ہے اس کو پیوریفائی نہیں کرے گا لیکن حصی اس کو کر دے گا کیوں کیونکہ کپڑے پہ اگر گندگی لگی ہے یا بدند پہ گندگی لگی ہے تو ظاہری طور پہ فیزیکلی تو ریمو کر سکتا ہے نا یہ پانی بھائی بھلے یہ پانی حرام ہے لیکن یہ پانی ریمو کر رہا کی نہیں کر رہا ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس میں سے وہ کیفیت ہٹ گئی حرام ہونے کی وجہ سے تو ازالہ تو کر سکتا ہے لیکن ارتفاع نہیں کر سکتا نجس کی سمجھ رہے بات گندگی لگی ہے تو یہ حرام پانی اس گندگی کو ہٹا تو دے گا لیکن مانوی پاکیزگی آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے اسی لئے اس پانی سے اگر آپ وضو کرتے ہو تو اس کے بعد نماز آپ کی خبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ایسے پانی سے وضو بنایا جو حرام ہے اس پانی سے آپ وضو نہیں بنا سکتے چوڑی کا پانی ہے چھینہ ہوا پانی ہے مغصوب اس کو کہتے ہیں مسروخ مغصوب یا مسروخ پانی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے یہ ازالہ تو کر رہا ہے نجس کا گندگی کا لیکن یہ آپ کو مانوی تحارت اتانی کر رہا جو کی زیادہ ضروری ہے نماز کے لئے تو نماز کی شرط پوری نہیں ہوئی تحارت اب آپ نماز اگر پڑھ لوگے تو ایسا ہے جیسے آپ نے بنا تحارت کے اور بنا حضو کے نماز پڑھ لی اور جب شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط کا حکم ختم ہو گیا وہ نماز بھی آپ کی باطل ہو گئی اور خرام ہو گئی تو یہ ہم نے چار قسم کے پانی یہ جو تہور تھے یہ چار قسمیں کہ ہم نے آج دیکھ لیے اب تاہیر اور نجس یہ دو چیزیں دیکھیں گے تو تحارت کا باپ ختم ہوگا اور اس کے بعد دیرے دیرے باتیں بہت ساری اس میں آنے والی ہیں جو بھی تحارت سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ سب آئیں گی برطنوں کا بیان آئے گا کہ کس برطن میں کھا پی سکتے ہیں پانی رکھ سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں یا جیسے سونے کے ہیں یا چاندی کے ہیں یا اس طرح کی چیزیں اس کا استعمال کافروں کے برطنوں کا استعمال یا اسی طرح سے ان کے برطنوں میں کھانا وغیرہ یہ ساری باتیں یا تھوڑا سا چاندی کا استعمال ہو گیا یا جو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پانی چڑھانا ہے نا سونے کا چاندی کا پانی چڑھاتے ہیں برطنوں وغیرہ پہ تو یہ ساری باتیں اس میں دیرے دیرے کر کے آئیں یا اسی طرح سے حیز نفاس استحاضہ کے مسئلے مسائل کتنا وقت ہے کیا ہے وہ ساری باتیں دیرے دیرے کر کے اس میں آنے والی ہیں تو آج اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور کل انشاءاللہ جو دوسرا قسم کا پانی ہے تاہر جس کو پیا جا سکتا ہے لیکن جس سے وضو نہیں بنایا اسے آسکتا اس کے تعلق سے بات آئی تو اس کو ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ حمدی کا اشہدو اللہ الہی اللہ انتا استر و فیرکا واتوبو اللہ